جیسے صورت الفرقان میں ایسا لقب دیا ہے انسان کو کہ وہ لقب حیران لجائے کیسے یہ لقب مجھے دے دیا وعباد الرحمن وعباد الرحمن یہ کوئی چھوٹا لقب ہے اور اس کے بعد مختلف اقسام بتا دی کہ کچھ عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کچھ کی یہ ہے کچھ کی یہ ہے کچھ کی یہ ہے اگر سب کو جبہ کر کے ایک انسان بنائے ہوتا تھا تو والنذینہ بار بار مت آتا اس طرح یہاں ہے نا صورت العصر میں یہ نہیں ہے اگر اللہ دینہ کو بار بار دہراؤں تو پتہ کیا ہوگا وہ چار الگ روئے ہیں یہ والے اور یہ والے اور یہ والے اور یہ والے اگر اللہ دینہ بیچ میں سے نکال دو ایک ہی اسے محصول رکھو تو یہ چاروں افعال ایک ہی شخص کی چار عمال ہیں ٹھیک ہے نا صورت الفرقان مکاکہا الَّذینہ يمشون على الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ اور یہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی یہ سارے عباد و رحمان ہیں کہا کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کا مطالعہ آپ خود کرنا صورت الفرقان کا صورت الفرقان 25 نمبر صورت ہے اس کا آخری حصہ اس میں آپ پڑھو گئیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو نا ویسے تو ایک منمم کم اس کم جو ہے نا ہمیں ہر سب کو کرنا ہے نمازہ میں پڑھنی ہے حرام چیز سے دور رہنا ہے وہ منمم بنیاد ہے اس کی اوپر کچھ لوگ ہیں جن کا امتیازی نشان کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام کیا دیا کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ ان کی چال میں توازوں ہوتا ہے اور جب وہ جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ غصہ نہیں کرتے وہ سلامتی کے ساتھ اس بات کو آوریڈ کر لیتے ہیں یہ ان کی خاص کچھ لوگوں کی یہ خصوصیت ہے اور اس خصوصیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہے عباد و رحمان کچھ اور لوگ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں ان کی خاص خصوصیت ہے تحجد وہ بھی اللہ کے عباد و رحمان ہیں اور ہو سکتا ہے جو تحجد میں بہت وقت گزارے اس کو لوگوں کے ساتھ سبر کم ہو ممکن ہے کہ نہیں تو یہ پہلا امتیاز کسی کچھ سخصیتوں کا ہے اور یہ دوسرا امتیاز کچھ اور سخصیتوں کا کبھی مانا جا سکتا ہے پھر کہا کچھ اور لوگ ہیں بس اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں یا اللہ بچہ 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 جہنم میں مٹ ڈال بس اتنی اور کوئی بات جنت پہ نہیں مانگی جنت پہ نہیں بس جہنم میں مٹ ڈال نہ ملے رب از اللہ کو وہ لوگ بھی پسند ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بس یہی انگزائیٹی ہے پھر اور ہیں جو خرچ کے معاملے میں نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں درمیانہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی عباد الرحمن ہے یہ کوئی عباد الرحمن والی بات ہے کہ آپ پرائس چیک کر کے نہیں نہیں یہ بکار یہ نہیں ابھی کوئی بگ سٹرین ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے ابھی کوئی خامخہ کے اتنے بڑے کیٹرنگ ہال کی ضرورت نہیں اس نے اتنا سا ذمہ داری کا فیصلہ کیا اور فیملی کے معاملے میں ذمہ داری سے خرچہ کیا اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے عباد الرحمن پھر ایک عجیب ہے لا یقتلون النفس اللہ تی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور ایک خاص عباد الرحمن وہ ہے جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور ذرا نہیں کرتے وہ میں یہ فعال ذاری کا علقاء تھا یہ کیا ہوئی اس میں کیا کارنامہ ہے میں تو کہوں میں نے کبھی قتل نہیں کیا تو میں بھی عباد الرحمن میں تو شامل ہو گیا لیکن کچھ لوگ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں جیسے جنگ میں جیسے ہی رائیٹس میں جیسے آپ کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو بھائیتوں امن و امان کی صورتحالوں تو اور ہوتی ہے انسانیت لیکن اگر کسی سوسائیٹی میں سیول وار ہو جائے یا کچھ اس طرح کی انسٹیبلیٹی آ جائے ایک دم جو دنیا میں کئی جگہوں پہ ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو سروائیف کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے یا پہ پریشن ڈالا جارہو کہ آپ فلانے کو قتل کر دو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے کھولے اپنے محبوب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں اس کی رحمت کی مستحف کون ہیں اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ آسان بنایا اور جہاں تک میرا جائزہ ہے شاید کم علمی کی بنیاد پر ہے جتنی میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں ایک بات سامنے آتی آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ آپ کے دوبارے میں بس یہی ایک فطور ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں اپنے آپ کو خامخواہ ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے آپ اللہ کی بات مانو اچھے کام کرو پتہ نہیں اللہ کی رضابندی کے لائک بھی یہ کام ہوگا کہ نہیں میں تو بس اتیسی چھوٹیسی خدمت کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہونا ہے یہ کیا امپیکٹ ہونا ہے Oh my god Stop Stop آپ اسے کہتے ہیں یظلم نفسہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرنے والا یا آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اس سے بچائے